اگر کوئی اپنی مرضی سے اپنی کسی پارٹی کے سپورٹ کر کے پاکستان کے جنڈے کے سا وہ جنڈے لانا جاتا ہے تو اس میں کیا پرابلم ہے اب آپ کو ایک جنڈے سے بھی پرابلم ہوگی ہے کیا آپ کو خطرہ ہے کہ دوارہ گرتاری ہو سکتی ہے جی میری سر بودا کیونکہ ہیرنگ تھی تو وہاں پولیس والیڈی بیٹھی ہوئی تھی ایک سیمیٹیو کیس میں آریس کرنے کے لیے جس پہ ہم نے پری اریس لیے تھی لیکن ہم اس کے جا نہیں سکتے کیونکہ ہمیں گجرنوالا کیس میں آریس کر لیا گیا تھا پرابلم یہ ہے فیلال کہ ان کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آرہی ہے کہ ہم اپنی زبانیں گروہی رکھ پا کے نہیں آئے میں بولنا ہمارا حق ہے وہ ہم بولیں گے میں نے جیل کاٹی ہے میں سوال کروں گی میں پوچھوں گی کہ بھی جیل میں نے کیوں کاٹی ہے آپ اس طرح مجھے چھپ نہیں کروا سکتے صرف میرے بولنے پر میری ویڈیوز پر کہ جی میں بول رہی تھی ایک ریاکشن دے رہی تھی اپنا آپ نے مجھے چودہ مہینے جیل میں رکھا اور میرے پر دیشت گردی کے پرچے کی ہیں تو میں آپ سے پوچھوں گی میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ خان صاحب کو اس طرح کوٹ سے گرفتار کریں اگر میں نے کوئی آرڈر دیئے تھے کہ جائیں آپ شیچے توڑ کے دروازے توڑ کے اس کو گرفتار کر کے لے کے آئیں یا رینجرز بھلا لیں یا اس کو کالڈر سے پکڑ کے سی ٹی ایم پر اس کو میرے پر چلائیں اگر میں نے یہ آرڈر دیئے تھے تو آپ مجھے انسٹیگیشن کے پرچے پکڑائیں یہ سب کچھ میں نے نہیں کیا جس نے یہ آرڈر دیئے تھے ان پر جا کے انسٹیگ پکڑنا چاہیں جو مرضی لیڈر کو پسند کریں ہمارا حق ہے یہ اب ہمیں ہماری پسند نا پسند پر ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے آپ کیسے کسی کو بتا سکتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے اس پر کٹا لگایا ہے تو تم لوگ کو پسند نہیں ہو سکتا آپ اپنے پاس رکھیں نہ اپنے کٹے ہمارے پاس آئین میں یہ حق ہے ہمارے ووٹ کے ذریعے میں ملا ہے کہ ہم جس کو مرضی پسند کریں ہمیں پچاس ریزنز بھی بتا سکتی ہوں مگر نہیں بتاتی میری مرضی مجھے ایسی پسند ہے ب ہم شیرہ وزر مروت کے بھی بات کریں تو کیا یہ مجودہ قیادت احتجاج کو لیڈ کر پائے گی کیا وہ امپیکٹ کر پائے گی نہیں کہ کوئی ایسے اکتلافات نہیں ہے ہر پارٹی اتنی بڑی پارٹی ہے ہر پارٹی میں لوگوں کی ڈیفرنس آف اپنینین ہوتا ہے ہر کسی کو ایک دستے سے اکلافے رائے ہوتی ہے مطلب یہ عام چیز ہوتی ہے پارٹی میں اس کو پتہ نہیں پی ٹی آئی کی چیزوں کو صرف کیوں اتنا ہائی لیٹ کیا جاتا ہے مروت صاحب ہو یا کوئی بھی ہو یہ پارٹی کا اپنا اندرونی معاملے وہ حل ہو جائیں گے وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے تو کب تک سڑکوں پہ نکل رہے ہیں تو کب تک سڑکوں پہ تو ہم ہیں نا عدال تو اور سڑکوں پہ تو دو سالوں سے ہم ہیں ہی ہیں اچھا سلام جویز صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ تو لاہور گئی ہیں دوبارہ آپ کو گئی ہیں یا نہیں میں نہیں جہا سکی نا اس لیے نہیں جہا سکی کیونکہ ابھی مجھے یہ بھی نہیں پتا ہے کہ کہاں کہاں سے پولیس بیٹھی بھی خیر سے اریس کرنے کے لیے میں ابھی اس لیے یہاں پہ آئی کوٹ آئی تھی کہ آپ کا اگر مقصد انویسٹیگیشن کرنا ہے اگر ایکچلی آپ لوگ چاہتے ہیں پتا چلیں کہ یہ جو بیانیاں نو میں یہ آپ نے بنایا ہے اس کے کیا ریزن تھا تو ہم یہاں سے بھاگے تو نہیں آپ انویسٹیگیشن کر سکے ہیں لیکن آپ کا مقصد ہے ہمیں جیلوں کے پیچھے رکھنا خود آپ نہیں چاہتے سات سامنے آئے خود آپ نہیں چاہتے لوگوں کو حقیقت پتا چلے تو درانے دمکانے کے لیے آپ لوگوں کے گھروں سے اورتے ہیں اور ان کو جیلوں میں بند کر دیں کہ ڈر کے ہمارے کوئی نکلے ہیں نہ کہ یہ دورتے بھی نہیں چھوڑے تو ہم بھی گھروں میں بیٹھتے ہیں مگر نہ ہم ڈرنے والے ہیں نہ کوئی اور ڈرے گا تو سب نکلیں گے کہ جو حالات پاکستان کے آپ نے کر دی ہیں لوگ سڑکو پہ ہی ہیں سلام جمیل صاحبہ یہ بتائی گا کہ کورٹ مارشل کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ایک جنرل صاحب کو دھلیے گیا آپ کو لگتا ہے پورا اعتصاب ہوگا ایک آت سے کوئی فرق نہیں کرے گا یہ پانچ سات کا کریں تو پھر کچھ بہتر ہو سکتے ہیں نہیں یہ بیانات آ رہے ہیں کہ اس میں نو مئی میں جنرل فیض عمید کا آتا وہ پی ٹی آئی والوں کو کہہ رہے تھے کہ فلان جگہ پہ پہنچیں اس بات میں کتنی حقیقت ہے دیکھیں ابھی مجھے ان کی سکرپٹ کی سمجھ ہی نہیں آتی انہوں نے عمران خان کو جیل میں رکھا وہ یہ کہہ کر کہ اس نے سارا کچھ پلان کیا پہلے سے کیا پلاننگ تھی ٹریننگ تھی پتہ نہیں کیا کیا تھا اور پھر میرے پہ تیرہ پرچے ہوئے میں انسٹیگیشن کے کہ میں نے لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا تو وہ گھر سے نکلے ابھی یا تو اس نے پلان کیا وہاں پہلے سے ہماری انسٹیگیشن سے نکل گئے ابھی جو سکرپٹ لکھے اس میں توڑا پہ کام کر کے لکھے نا کیونکہ ابھی لوگ سوال کرتے ہیں اگر میں پوچھوں گے کہ اگر میں نے انسٹیگیٹ کیا تو پہنمان خان جیل میں کیوں ہے اور اگر وہ جیل میں ہے تو پھر ہم جیل میں کیوں انسٹیگیشن پہ پھر آپ سوالوں پہ بھی آپ کو تکلیف ہو جائے گی کہ یہ بولتے ہیں پھر زبان آپ کو مناسب نہیں لگتی تو جب حالات میں مناسب نہیں لگتی تو زبان بھی مناسب نہیں لگتی اچھا میڈم آپ کو ایک ہی ٹائم پہ تین تین جگہوں پہ دکھایا گیا ہے کہ میں بہت کابلوں میں ایک بک میں ایک تین جگہ پہ نہیں سات جگہ پہ نہیں سات جگہ پہ تھی تو میرے میں کابلیت بہت ہے وہ ٹائلنٹ پولیس کو ہی صرف نظر آ رہا ہے تو اس میں میں کیا ہی کہہ سکتی ہوں سنو جویز صاحبہ یہ بتائے گا کہ مریم نواز کے خلاف اب زبان بندی جو ہے عدالت بھی آپ کو روکتی ہے کہ بولا مت کریں اب یہ زبان بندی پہ قہم رہیں گی یا یہ ریبرٹل دیتی رہیں گی نہیں دیکھیں ایسا عدالت کی طرف سے کوئی آڈر نہیں تھا کہ میں مریم نواز کے انہوں نے ایسا کوئی آڈر نہیں دیا تھا جب تک ان کے پاس کیس ہے تب تک مجھے تین دن کے لیے کہا تھا انہوں نے صرف ایسا کوئی آڈر نہیں دیوا جب میرے پہ بات ہوگی میں جواب دوں گی اگر آپ کسی بے وقوف کو بٹھا دیں گے صبح صاحب شام پریس کانفرنس کرنے کے لیے وہ سارا دن بولیں گے کہ چیمبر میں گز گئی تو بی بھی یہ عدالتوں پہ چڑھنے اور چیمبر میں گزنے اور ڈگیوں میں چھپنے والے کام ہمارے نہیں ہیں میں تو کوٹ میں سب کے سامنے میری ہیرنگ تو اس پہ ہی گئی تھی اور وہاں ہی بات کی تھی جات سے شکریہ دا کیا تھا عدد کے اس پہ پھر آپ میری ویڈیو پکچرز چلا رہے ہیں پکچرز بھی چلا رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی نو مہی کے آت تک مادی اور اس میں میں کیا کر رہی ہوں اپنی آنکھیں دھو رہی ہوں موپے اپنے وہ ایک کسی سے لے کے جھنڈا وہ جھنڈا باندھا تھا کیونکہ شیلنگ اتنی ہو رہی تھی میں کہیں آگل نہیں لگا رہی تھی بی بی اگر میری کوئی آگ لگاتی کی ویڈیو تو دکھائیں کوئی توڑ پڑ کرتے کی ویڈیو تو دکھائیں وہ آپ کے پاس ہے نہیں جو ہمیں ہی مہارے پڑھ رہی ہیں اسی کی ویڈیو دکھا رہیں گے دیکھیں جی شیل کھا رہے تھا پھر بڑا بول رہے تھے تو پول تو بیج نہیں سکتے تھا آپ کے گھر بولنا ہی تھا پھر ہم ابھی جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ جو ہے عرشد نردیم کے گھر پہنچیں کیا کہیں گے اس کو پہنچ تو وہ گئی بھی جاتی ہیں رستے ان کو سارے آتے ہیں